سپریم کورٹ نے دلی ملائیو کی آج کا خانص کر دی ہے اور اب نابالی گریپسٹ آزاد ہی کھومے گا سنوائی کہ دوران کورٹ نے کہا ہم قانون سے آگے نہیں جا سکتے اور دوشی کے عدیقاروں کا حنن نہیں ہوگا دوران کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آخر ابھی تک قانون کیوں نہیں بنایا گیا کورٹ نے تو ایک پخش کے پرتی پوری سانو پھوٹی رکھی لیکن کہا کہ ہم قانون سے آگے نہیں جا سکتے کورٹ کے اس رسلے کے بعد نردیہ کی ماں رو پڑی انہوں نے کہا کہ انہیں قورٹ سے کوئی امید نہیں تھی وہیں نردیہ کے پتہ نے دیش بھر میں آندولنگ کرنے کی بات گیا آنکھوں میں آسو تھے نردیہ کی ماں کے اور انہوں نے کہا کہ انہیں امید بھی نہیں تھی بھارپ میں کبھی نہیں بدلے گا قانون روتے ہوئے نردیہ کی ماں نے یہ کہا اور سپریم کورٹ سے بھی انہیں کوئی امید نہیں تھی ادھر عدالت نے کہا کہ وہ قانون سے آگے نہیں جا سکتے کانون بدلنے کی لڑائی جاری رہے ہی دیش پر میں آندولن کریں گے یہ نربحیہ کے پتانے کا ہمارے سرکار کو ہماری کانون بیوازتہ کو کیس طرح کی گھٹنا چاہیے کیس طرح کا مرڈر چاہیے کیس طرح کا کرائن چاہیے کانون کو بدلنے کے لیے مجرموں کو سزا دینے کے لیے اگر نربحیہ کے کیس سے کسی کو سبق نہیں آیا تو در بھاگیا ہی اس دیش کا در بھاگیا ہی اس دیش میں جینے والی محلاؤں کو اور سماج کو کی ایسے کیس میں اگر ہمیں انساف نہیں ملا تو اپنے طن ان سے کسی کو کوئی بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے سب نے بڑھاوا دیا اللہ سپریم کورٹ نے بھی مہر لگا کرے ہیں ہمارا نے دیا کہ ہمارے پاس کوئی کانون نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی بھی نوالی کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اگر یہ بھی یہ پروٹس کی محب جاری رہے گی ہم کوشش کر رہا ہے کہ پورے دلی میں اور دلی کے باہر آمدولن کریں گے نوالی بچے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے اجزار کا اجزار نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ چار جو در ان کے بچے ہیں ان کے اجزار کی حاند ہو رہا ہے ان تیریم دریکشن ایشو کرے جس میں کورٹ نے بولا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جو پیٹیشن ڈاکٹر سپرامنیم سوامی کی تھی اس میں everything is rightly mentioned and they cannot go beyond that انجیو کے اندر میں ہے لیکن کورٹ نے کسی بھی انٹیرنگ ڈیریکشن کو ایشو کرنے سے میں اپنے اپنی اسمرتضہ جائے کی آج کا دن بہت ہی کالا دن ہے پورے دیش کے لیے کہ اب ایک ایسا جبنائل جتنے اس طریقے کی غلط کام کیا وہ شاید اب فری ہو جائے گا اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ راجے صبح نے اس پورے دیش کو ایک دھوکہ دیا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے وہ کانون پینڈنگ پڑا ہے اور آج سپریم کورٹ پوری کوشش کری آدھا گھنٹے تک ہیئرنگ چلی انہوں نے ہر طریقے سے کانون کو اوپر نیچے کر کے ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کری لیکن کچھ بھی وہ نہیں کرتا ہے اور اینڈ میں یہی کہہ کر وہ اٹھے ہیں کہ ہم آپ کی کنسرنز شیئر کرتے ہیں لیکن ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ کانون اتنا کمزور ہے سولہ دسمبر دو ہزار بارہ کو ہوئے نربہہ کے گینگ ریپ کے معاملے میں دوشی قرار دیئے گئے نابالک کی رہائی کو لے کر آئی یاچکہ کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے دلی محلہ آئیو کی یاچکہ پر سنوائے کرتے ہوئے صاف کہا کہ اس کو لے کر کوئی کانون نہیں ہے اور اس طرح کسی بھی نابالک کی رہائی کو روکا نہیں جا سکتا حالانکہ کے اندر سرکار پر سوال اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی تک آپ اس پر قانون کیوں نہیں بتانا پائے سپریم کورٹ نے تمام سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو اسے روک سکے دلی محلہ آئیو کی طرف سے کہا گیا کہ کم سے کم اس کی مونیٹرنگ کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنایا دینی چاہیے جس سے کی اس کا پرکشن لگاتار ہو کیونکہ آئی بھی ریٹ پورٹ یہ بتا رہی ہے کہ تمام سنگت کے بعد تمام ایسے لوگوں کے سمپرک میں ہے جس سے کی وہ اگلا اپراد کاریت کر سکتا ہے ویپلو وستی سمچار پلس ڈلی سپریم کورٹ نے سیدھے طور پر کہا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے مدد نہیں کر پائیں گے ڈلی سیے ماملے پر ہم آپ کو دعا دیں کہ جس طریقے کی پوری تصویر تھی نربیہ کی ماں روح پڑھی اور انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ سے انہیں امید بھی نہیں تھی لیکن نربیہ کے پتہ نے کہا کہ اب وہ دیش بھر میں آندولن کریں گے لیکن سب سے بڑی تصویر یہ ہے کہ جو نابالک دوشی ہے ریپسٹ ہے وہ سوٹ گیا